بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سخاوت کے حوالے سے حدیث موجود ہے ترمیزی شریف کی حدیث ہے اور حضرت ابو سید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے واقعے کی سلسلے میں یہ بھی نکل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عدل و انصاف کا ذکر کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ مہدی علیہ السلام کے جود و سخاوت کی یہ حالت ہوگی کہ ان کے پاس ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ مجھے کچھ عطا کیجئے چنانچہ مہدی علیہ السلام اس کو دونوں ہاتھوں سے بھر بھر کر اتنا دیں گے جتنا کہ وہ اپنے کپڑے میں بھر کر اٹھا سکے اور لے جا سکے یہ سخاوت کا حتما فتح ہو چکی ہوگی یعنی سخاوت اتنی ہوگی جو جتنا مانگے گا وہ بھر بھر کر ان کو دی جائے گی اتنی روانی ہوگی برکت ہوگی اور سخاوت کا یہ عالم ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام لوگ آکے کچھ طلب کریں گے اور آپ جو ہے بھر بھر کے ان کو قطع فرمائیں گے تو حضرت مہدی یہاں پہ تشریف میں لکھتے ہیں حضرت مہدی علیہ السلام سوال کرنے والے کی حرس کو دیکھ کر سوال کرنے والی کی حرس کو دیکھ کر اس کو بے حساب روپیہ پیسہ اور مال اور ازباب دیں گے تاکہ وہ آئندہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں آئندہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں اور اپنے دل میں کوئی تنگی اور غم محسوس نہ کریں اتنا دے دیا جائے گا کہ وہ حرس ہی ختم ہو جائے یہ دینے والا بن جائے گا کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں یہ ہمارے لئے یہاں پہ صرف حدیث اور قرآن شریف کی آیات ان کے مفہوم جو ہیں وہ unlimited time کے لئے ہوتے ہیں ہر زمانے پہ ان کا اطلاق ہوتا ہے ہر زمانے کے لئے ہوتی ہیں بظاہر تو یہ حضرت مہدی علیہ السلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں لیکن ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ ہاتھ پھلانے والوں کو اس لائق بنائے کہ اس کے اندر سے یہ والی حرس نکل جائے اگر آپ کے پاس اتنا ہے مطبع آج کے دور میں آپ پتہ چل جائے کہ آپ دینے والے ہیں تو لوگ لائن لگ جائے کہ وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ کو مانگے زیادہ تقاضہ کرتے تو پھر آپ جابر بن جائیں گے تدکار دیں گے تو اس سے ہٹ کر آپ جو ہے اس چیز پر کیا کہتے ہیں کانسنٹریٹ کریں اس حدیث پر کانسنٹریٹ کریں اور یہاں سے ایک ٹارگٹ پوائنٹ لے لیں ایک حکمت کا پوائنٹ لے لیں اور جو بھی سائل آپ کے پاس آتا ہے اگر آپ اس کی ایلتیجہ کو قبول کرتے ہیں اور تھوڑا سا انٹرسٹ شو کر لیں کہ سارے پیشاور نہیں ہو یقینی طور پر مستحق ہوتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کر کے ان کی تلسی امتاد کر کے ان کو مانگنے والی کیا کہتے ہیں مانگنے والی سیچویشن سے نکال کر ان کو روزگار کی طرف لے کر آ جائے آپ روزی کمانے کی طرف لے کر آ جائے چھوٹا موٹا سا کاروبار اوبن کر دیں یہ ریٹیل آپ جیسے پیسے دے کے موٹیویٹ کریں کہ تم اپنا کام شروع کرو تو اور تھوڑا سا اس پہ نگرانی کریں کچھ مہینے اور آپ دیکھیں کہ یہ صحیح چل رہا ہے اس کی نگرانی کریں تو پھر وہی شخص جو مانگنے والا ہے وہ دینے والوں کی فیرس میں شامل ہو جائے گا ان کی درجی میں آ جائے گا تو یہ ہمارے لے دیکھیں بہت زیادہ حکمت ہمیں ملتی ہے جب ہم دینی علم کا مطالعہ کرتے ہیں اور دینی علم آسل کرتے ہیں اور ہم اپنے حقیقی لٹریچر کو جب پڑھنا شروع کرتے ہیں دنیاوی لٹریچر تو بہت مینجمنٹ سائنس وغیرہ یہ ان کی اپنی اہمیت موجود ہے لیکن وہ کہی نہ کہی ان کی بھی جو شروعات یہ دستر فاظوں میں وہ کہی نہ کہی آپ ان میں بھی رسیچ اور تحقیق کریں گے اور پھر اللہ تعالی کی مخلوق مخلوق کا کمپیریجن کریں گے تو آپ کو ایک مماثلت آپ کو ایک راہ ملے گی کہ آپ یہاں سے نکل کے وہاں چلے جائیں اور بہترین موٹیویشن کیا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ دائمی ہو جو کام کر رہے ہیں اس کا فائدہ یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ہو تو یہ آپ کو فائدہ مند دے گا دونوں جہانوں کے لیے تو یہاں پہ بھی ایک سٹریٹیجی آپ کے پاس موجود ہے ان کی سخافت اور ان کی سخافت میں جو سٹریٹیجی ہمارے پاس سامنے آئی ہے کہ آپ سائل کو خودکفیل منائیں یہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ